موسیقی موسیقی پھرے گرش جب تک یہ پریج نرمان کا کار یہ چل رہا تھا تب تک وی بھی شن ایک ایک الگی جگد و جہد میں گوشے ہوئے تھے وی بھی شن میں ایک چھوٹ ایسے کبوتر کا آکار لیا اور وہ کبوتر پورے سمدر کو لانگ کر کے لنکا پہنچ گیا لنکا میں جا کر کے اس نے لنکا کا مواینہ کرنا شروع کیا ہر جب درہا ہے everyone is puzzling with preparation for war ہر جگہ پہ alarm کے بیوگلز بجائے جا رہے ہیں اور کسی کو ریڈی کیا جا رہے ہیں now there's not the time to be slack Vibishan کبوتر کی روک پہ یہ سب دیکھ رہے ہیں ultimately وہ اس موائنا کر کے راوان کے مہل کے پاس گئے راوان کے مہل کا موائنا کیا اور راوان کے انتہ پور میں تک چلیں راوان کے انتہ پور میں جا کر کے انہوں نے دیکھا راوان is chairing a very high level security meeting وہ میٹنگ کا کثانک سن کر کے Vibishan جو کی اس چھوٹے سے کبوتر کی روک میں تھے ہوں گے ہوشوڑ گے he came back as fast as possible to Sirito Bandar اور آتے آتے وہ پرائے چھاتی میں سے ہوا نکل رہی تھی not able to breathe properly جیسے آئے دوڑتے دوڑتے اللہ پھوڑتے اوڑتے سیتو بند پرولوں نے لینڈ کیا لینڈ کرتے کرتے اپنا original روپ لیا اور بھاگتے بھاگتے راوان کے چڑھول گرے وہ کہنے میں کہ وہ راوان ہے راوان آپ کے جیون کو خطرہ ہے میں ابھی ابھی لنکا سے ایک دم گوپت سماچار لے کر گے آ رہا ہوں راوان is planning something very very sinister راوان کے اوڑن میں ایک confrontation یا یودھ کو روکنے کا وہ آخری اور سب سے ایوی پیادر آزمارا ہے آپ جانتے ہی نہیں آپ کتنے بڑے سنکٹ میں ہیں پرابوران یہ سب سن رہے تھے ان کے چہرے پر ایک شکن میری دکھائی دی اچھا ٹھیک ایسا کہتے ہو تو جو آپ کو لگتا ہے آپ کھرو ایسا کہ کہ پرابوران سمیتہ آس سے جن کے چلے گے لچوڑ بھی چلے گے لیکن ویبیشن کو پتا تھا کیا خطرہ آنے والا ہے ویبیشن نے ہنمان انگذ سگری جامبوان سب کو بلائیا اور بلا کر کے انہوں نے کیا سنا ہے رامت کے محل میں اس نے بتایا ویبیشن نے وہ سب کو بلائیا یہ سو ہو رہا ہے ویبیشن نے سارے جتنے مانر تھے انس سب کو اکٹھا کر کے انسے پورٹ جیسا کلی کے جیسا سٹرچر بنوائے ایک پورا کلہ ملک کلی کے ساری تطبندی پر مانر مانر ہو گا ہی کلہ اور اس کلی کے ایک تم امپورٹنٹ جگہوں پر ما تو وہ پورڑ وانر پہرہ دے رہے تھے پورے گلے کے بیچ میں انگد اور سگری اور کلے کے باہر ویدھےشن اور ہڈوان تو یہ پورا پہترہ تھا the whole thing was cordoned with a structure of a ford میڑ بھائی مانر آز کسی طریقے سے شترو اگر اندر آ جائے تو اس سے دعا کرنے کے لئے انگد ہے اور سگری اور باہر خطراتر آنی نہ پائے یہ دیکھنے کے لئے ویدھےشن سویم باہر رہے لوگ یہ جانتے تھے کہ راکشس کسی بھیک سمیہ کسی بھی ویش میں آ سکتے ہیں اور ہڈوان جی کی شکتیوں نے پتا تھی تو یہ سب پورا structure ہونے کے باہر ویدھےشن نے ہڈوان کو ایک چھوٹا سا اوپنیگ رکھا پورے کلے میں تاکہ جانسے راما لچمن اگر باہر آ جا سکے اور ہڈوان اس گیٹ پر خود گارڈ بن کر کے بیٹھے لے پورا کلہ پیار ہونے کے بعد میں ہڈوان جی نے اپنی پوچھ بڑھانی شروع کی اور وہ پوچھ پورے کلے کے وانروں کے دوارہ بنائے گئے اس کلے کے گرد گرد دو بار گھومی اور اس کلے نے اس پورے کلے کو دم جیم پاک کر دیا کچھ نہیں گوسی یہ سب ہونے تک راما اور لکشمن گھومتے گھومتے آگے اور وہ دیکھ رہی ہے کیا ہو گیا انمان اور سگریو اور انگد نے اور ویبیشن نے کیا کیا ہے وہ وہ very very impressed کہ کہ سیر سپٹا مارنے تک یہ پورا کلہ بار ہو گیا ربو رام اور لکشمن کو ویبیشن سوئے مندر لے کر کے جائے اندر وہ دیکھتے ہیں انگد ہیں سگریو ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ آپ کی سرکشا کی کیونکی راوان آپ کے ساتھ کچھ بہت زیادہ ہے بھی پلان کر رہا ہے تو پورے واندروں دا ایک کلہ بنا گیا ہے تاکہ کوئی آپ تک ایسے ہی نہ سکے ان واندروں کی بھی شکتی question mark میں دھی اس لیے انمان کی پوچ ان پورے واندروں کے کھیمے کو دو بار سرکل کی ہوئی ہے وہ چھوٹا سا جو opening ہے وابر انمان سوئم ہے اور کچھ گڑوڑ باہر نہ ہو اس لیے میں بہر کسی طریقے سے اگر یا شکتروں اندر آ بھی جائے تو آپ کے ستھرتا کے لیے آپ کو ساتھ دینے کے لیے انگاد و سبری میں لیکن میرا ایک کنسرن ہے کہ آپ کو ہم نے سائٹ سے تو پروٹیکٹ کر لیا لیکن اوپر سے آپ پروٹیکٹ نہیں ہیں پروٹیکٹ پروٹیکٹ سمجھ لیا وہ نے اوپر آنکھ کی ویسے ہی سدرشن چکرن اپنے ہزاروں کروڑوں جو جو لند سپوکس کے ساتھ میں مہا براؤ کر کے کڑے ہوئے مورتی منت سدرشن نے پروٹیکٹ 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 سدرشن اوپر تیار ہوگئے ہنمان جی فائنل اندر آئے اور ویبیشن کو رام پوچھتے یہ سب کیسلی ہے تو ویبیشن کہتا ہے یہ اس لیے تاکہ آپ دونوں اچھے سو پائیں تو رام نے جیسے یہ سنا کی ہمارے سونے کے لیے رام ہسنے لگے لئے یہ سب سے کمپلیکس جگہ ہے سونے کے لیے سونے کے لیے ویتی کو شانتی چاہیی ہوتی اور شانتی چوڑ کر کے پاس سب کچھ ہے بٹ بکوز ہی پرسٹیڈ ویبیشن اور حنوماں آنگد اور سونے کمپلیکلی لورد رام نے نہیں کیا رات راہم اور لکشمان یہ اسی ماندروں کے دوارے بنای گے ہیلے میں سوگے آگے بہت روچک کتھانے والی ہے وہ نے رئیہ ورسا بھی ریکیش